پہلا تواریخ سترہ باب اور جب دعود اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں پر خداون کے اہد کا صندوق خیمہ میں ہے ناتن نے دعود سے کہا کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے سکر کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندہ دعود سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لیا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی بلکہ خیمہ بخیمہ اور مسکن بمسکن پھرتا رہا ہوں ان جگہوں میں جہاں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے اسرائیلی کازیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلہ بانی کریں کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم نے میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا پس تو میرے بندہ دعود سے یوں کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے جب تُو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا تھا کہ تُو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور جہاں کہیں تُو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کار ڈالا ہے اور میں روئے زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی مانند تیرا نام کر دوں گا اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لیے ایک جگہ چھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا تاکہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں اور نہ شرارت کے فرزند پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا اور اس وقت بھی جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی مقرر ہوں اور میں تیرے سب دشمنوں کو مغلوب کروں گا ماں سوائے اس کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداون تیرے لیے ایک گھر بنائے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابت تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت ابت تک ثابت رہے گا سو ناتن نے ان سب باتوں اور اس ساری رویا کے مطابق ایسا ہی داؤد سے کہا تب داؤد بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا اے خداوند خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تُو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا اور یہ اے خدا تیری نظر میں چھوٹی بات تھی بلکہ تُو نے تو اپنے بندہ کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے اور تُو نے اے خداوند خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں بھلا داؤد تجھ سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا اور کیا کہے کیونکہ تُو اپنے بندہ کو جانتا ہے اے خداوند تُو نے اپنے بندہ کی خاطر اپنی ہی مرضی سے ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی بڑی بات کی اے خداوند کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور کوئی خدا نہیں اور روئے زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کونسی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھڑایا تاکہ تُو اپنی امت کے سامنے سے جسے تُو نے مصر سے خلاصی بکشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور محیب کاموں سے اپنا نام کرے کیونکہ تُو نے اپنی قوم اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم ٹھہرایا ہے اور تُو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا ہے اور اب اے خداوند وہ بات جو تُو نے اپنے بندہ کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابت تک ثابت رہے اور جیسا تُو نے کہا ہے ویسا ہی کر اور تیرا نام ابت تک قائم اور بزرگ ہو تاکہ کہا جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لیے خدا ہے اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانا تیرے حضور قائم رہے کیونکہ تُو نے اے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا ہے کہ تُو اس کے لیے ایک گھر بنائے گا سو تیرے بندہ کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ ہوا اور اے خداوند تُو ہی خدا ہے اور تُو نے اپنے بندہ سے اس بھلائی کا وعدہ کیا اور تجھے پسند آیا کہ تُو اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت بکشے تاکہ وہ ابت تک تیرے حضور پائے دار رہے کیونکہ تُو اے خداوند برکت دے چکا ہے سو وہ ابت تک مبارک ہے موسیقا